بیداری سے سماعت کر رہے ہیں آپ کا مہمان شاعر میری پھر اس میں آخری شاعر محترام جراب نفیس حلوری صاحب سے میں ملتمیس ہوں کے وہ تشریف لے آئے اور بارگاہ مولا میں منظوم نظرانی عقیدت پیش کریں آپ کا شاعر ہے اور آپ ہیں آپ ان کا استقبال بلند ترین آرے سلواز سے کریں ماشاءاللہ بہت ہی اچھے اچھے شاعری سننے کو ملی یہاں کے جو ہمارے مقامی شعورہ بہت ہی شاعری آپ سن رہے تھے میں بھی سن رہا تھا کسنا چیز کو بھی سماعت کر لیں میں یہی سے شروع کرتا ہوں یہ قرآن موادت کی محفل میں تلاوت ہے قرآن موادت کی محفل میں تلاوت ہے پڑھنا بھی عبادت ہے سننا بھی عبادت ہے پڑھنا بھی عبادت ہے سننا بھی عبادت ہے اور خاص طریقے سے جو مسجد کے باہر لوگ کھڑے ہوئے ہیں ان سے میں اس مطلے کے سائے میں چاہوں گا کہ اگر وہ آنے لائے خطوا جائیں انہوں نے وہی سے شعر سماعت کریں پڑھنا بھی عبادت ہے سننا بھی عبادت ہے قرآن موادت کی شبیر کی محفل میں حیدر کی صدارت ہے خاص کر ناظم حضرات کے لئے میں یہ ثانی مطلع پڑھ رہا ہوں ناظم حضرات کے لئے خاص کر دوسرا مصطہ سماعت کریں گے شبیر کی محفل میں حیدر کی صدارت ہے تو اس وقت نظامت کو میسم کی ضرورت ہے قرآن موادت کی شعر سماعت کریں گے دیکھیں مولو اللہ نے احمد کو بخشیں ہیں شرف دہرے شعر دیکھیں گا ذات شاعری سنی جا رہے ہیں یہاں پر اللہ نے احمد کو بخشیں ہیں شرف دہرے ہاتھوں میں نبوت ہے کاندھوں پہ امامت ہے ہاتھوں میں نبوت ہے کاندھوں پہ امامت ہے آزب ہاتھوں میں نبوت ہے کاندھوں پہ امامت ہیں شعر س Aside ہاتھوں میں نبوتہ ہو ہے کاندھوں پہ امامت ہے ایک شیر میرا مزاد نہیں ہے ملوانا لیکن کافیہ میں بات آگئی تھی سماعت کر لیں وہ مجھ کو کہیں دشمن ہم ان کو کہیں اپنا وہ مجھ کو کہیں دشمن ہم ان کو کہیں اپنا وہ ان کی زلالت ہے یہ میری شرافت ہے یہ ان کی وہ ان کی زلالت ہے یہ میری شرافت ہے قرآن موہدت کی محفل میں تلاوت ہے ایک بڑا نازک سا شیر پیش کر رہا ہوں بس اللہ کرے میری بات آپ تک پہنچ جائے سماعت کریں گے اشاروں میں ہیں ساری باتیں بطور خاص بزرگوں سے دعا چاہوں گا مولا اکبر کی ازا سن کر ہر بہر نماز آیا اکبر کی ازا سن کر ہر بہر نماز آیا کیا خوب موزن ہے کیا خوب اقامت ہے کیا خوب موزن ہے کیا خوب اقامت ہے حضرات ہم میں وہ شیر آپ کے خدمت میں پیش کرنے جا رہا ہوں جس پہ پوری دنیا میں مجھے بڑی محبتیں ملی ہیں اور میں آزمائش نہیں کر رہا ہوں آزمان نہیں رہا ہوں آپ کو وہ شیر ہی ایسا ہے انشاءاللہ ہر جگہ سے زیادہ مجھے ایک خون کا دریا ہو دریا کے برابر ہی ایک خون کا دریا ہو شبیر اگر کہہ دیں عباس اجازت ہے شبیر اگر کہہ دیں عباس اجازت ہے شبیر اگر کہہ دیں عباس اجازت ہے شافیر اگر کہہ دیں عباس شیوہ ہے نفی سپنا حیدر کی سنا کرنا اشعار کی یہ دولت مولا کی بدولت ہے اشعار کی یہ دولت شکریہ نوازش وہ مجھ کو کہیں دشمن ہم ان کو کہیں اپنا وہ ان کی زلالت ہے یہ میری شرافت ہے وہ ان کی زلالت ہے یہ میری شرافت ہے قرآن موعدت کی محفل میں تلاوت ہے پڑھنا بھی عبادت ہے سنا بھی عبادت ہے قرآن موعدت کی ایک دولت بھی عبادت ہے ایک تازہ کلام آپ کی خدمت میں پیش کرو ابھی چونکہ پاکستان میں ہمارے ہمارے کئی منطبقہ ہیں جو کلام پڑھتے رہتے ہیں تو وہاں پر ایک مصرہ ہوا اور بڑی بندشوں میں شاعر کو رکھا گیا تھا اس مصرے پر مصرہ تھا کہ جہاں حسین وہیں کردگار ہوتا ہے جہاں حسین وہیں کردگار ہوتا ہے سلام کی شرط تھی سمات کریں چونکہ بہت پہلے یہاں پر میں آیا تھا مجھے کچھ یاد نہیں کتنے سال پہلے آیا تھا یہ بھی یاد نہیں کہ میں کیا پڑھا ہوں کیا نہیں پڑھا ہوں اسے تازہ تازہ ہی کلام پڑھوں حالا تازہ نہیں رہ جاتا یہ ریکارڈ کر رہا ہے صبح ڈالنے گے یوٹیوب پہ وہ تازہ رہی نہیں جاتا ہے سمات کریں ایک درود بجاب بڑھا غمِ حسین میں جو عشق بار ہوتا ہے غمِ حسین میں جو عشق بار ہوتا ہے حسینیوں میں اسی کا شمار ہوتا ہے حسینیوں میں اسی کا شمار ہوتا ہے میں نے اس شیر کو مولانا اس پسے منظر میں کہا تھا کہ آج دنیا میں حسین والے بہت ہیں لیکن حسین کا کہنا ماننے والے نہیں ہیں کم ہے اس اس میں میں نے کہا تھا اب یہاں سے شیر پیش کر رہا ہوں ادا جو کرتا ہے خاکِ شفا پے سجدیں حق ادا جو کرتا ہے خاکِ شفا پے سجدیں حق نگاہِ حق میں وہی خاک سار ہوتا ہے خاکِ شفا پے سجدیں حق نگاہِ حق میں وہی خاک سار ہوتا ہے ادا جو کرتا ہے خاکِ شفا پے سجدیں حق نگاہِ حق میں وہی خاک سار ہوتا ہے شیر پیش کر رہا ہوں میں نوجوانوں سے داد اور یقیناً کہنے والی بات نہیں بزرگوں سے دوا چاہوں گا سماک کریں شیر سامنے کی باتیں مولانا بس مندش ہو گئے سماک کریں فقط ہے فرشِ عزائِ حسین دنیا میں دوسرا مصرہ بات اور خاص فقد ہے فرشِ عزائِ حسین دنیا میں جہاں غریبوں کا بھی انتظار ہو فقط ہے فرشِ عزائِ حسین دنیا میں جہاں غریبوں کا بھی انتظار ہو گئے سماک کریں حسین دنیا میں جہاں غریبوں کا بھی انتظار ہوتا ہے جہاں حسین وہی کردگار ہوتا ہے تضمیر کا شیر سماک کریں بھائی درے حسین پہ درے حسین پہ کیوں کر نہ ہو دعا پوری جہاں حسین وہی کردگار ہوتا ہے جہاں حسین درے حسین پہ کیوں کر نہ ہو دعا پوری جہاں حسین وہی کردگار ہوتا ہے جہاں حسین اور یہ شعر میں خصوصا نوجوانوں کے لیے پڑھ رہا ہوں تمام ماتمی دستوں کے لیے پڑھ رہا ہوں سماک کریں جہاں پہ ذکر شہ کربلا نہیں ہوتا یہاں سے دو شعر سما کر لیں جہاں پہ ذکر شہ کربلا نہیں ہوتا حقیقتن وہ یزیدی دیار ہوتا ہے حقیقتن وہ یزیدی دیار ہوتا ہے شعر پیش کر رہا ہوں تمام مذہبوں سے دعا چاہوں کا شعر پیش کر رہا ہوں دوسرا ہم سما دیکھیں گے دہک دے شولوں پہ بے خوف پڑھ رہا ہے نماز حسینی ایسا عبادت گزار ہوتا ہے حسینی ایسا عبادت گزار ہوتا ہے شعر پیش کر رہا ہوں اب میں وہ شعر اس پہ آپ کی خاص دعا چاہیے جہاں پہ کرتے ہیں سرور کے ماتمی ماتم جہاں پہ کرتے ہیں سرور کے ماتمی ماتم وہاں پہ ناد علی کا حسار ہوتا ہے وہاں پہ ناد علی کا حسار ہوتا ہے علیؑ اللہ علیؑ کرب و بلا کا نفیس ہے یہ کرم کریم کرب و بلا کا نفیس ہے یہ کرم جو کربلا کا سفر بار بار ہوتا ہے جو کربلا کا سفر بار بار ہوتا ہے جہاں حسین وہی کردگار ہوتا ہے ایک درود بجا بھراد اور پانا بھی اور پانا باتار ہوتا ہے اور پانا باتار ہوتا ہے اور پانا باتار ہوتا ہے نہیں اندیس اندیس ہی ہیرہات میں پھر ایک کہ صرف لے چر رہا ہوں اس قافیے کبھی اس تمال ہوا تھا اور یہ نیٹ پہ تو آپ لوگوں نے بہت سن لیا ہوگا لیکن مجھ سے روبرو سن لیں یہ پاکستان کا مصرہ ہوا تھا یہ پاکستان میں مصرہ ہوا تھا کہ مدھے ابوت اور آپ سے فرصت نہیں ملی رہان آزیز ڈاکٹر رہان آزیز صاحب کا مصرہ تھا مدھے ابوت اور آپ سے فرصت نہیں ملی اور مولا کے کرم سے مصرے میں اس کلام کے ذریعے کراچی میں میں نے تیرنگا لہر آیا تھا پریز سب ملی تھی اور پوری دنیا میں ایک کلام مشہور ہوا اور نیٹ پہ نوجوان سنتے رہتے ہوئے لیکن یہاں میری زبانی سن لیں مدھے ابوت اور آپ سے فرصت نہیں ملی مطلعے سے لے کر مقتے تخواست توجہ چلیں جس کو میرے علی کی محبت نہیں ملی جس کو میرے علی کی محبت نہیں ملی اس کو کسی بھی دور میں عزت نہیں ملی اس کو کسی بھی دور میں عزت نہیں ملی جو یہ کہے کہ نکتے باسے بلند ہوں ہر قرآن میں ایسی کوئی بھی آیت نہیں سلامت رہے سلامت رہے اور آپ کو سلامت رکھے آپ کی سماعتوں کو سلامت رکھے اس لیے کہ شیر میں شیر میں جو اشارے ہوتے ہیں وہ آپ تک پہنچ رہے ہیں جو یہ کہے کہ نکتے باسے بلند ہوں قرآن میں ایسی کوئی بھی آیت نہیں ملی اور ایک شیر اس میں بھی بھائی ویسے ہی ہو گیا ہے جس کی آپ نے فرمائش کر دی تھی سنیں بنیاد جی اس کی بغزے علی میں رکھی گئی بنیاد جی اس کی بغزے علی میں رکھی گئی دھونڈے سے ان دھروں میں شرافت نہیں بنیاد جی اس کی بغزے علی میں رکھی گئی ڈھونڈے سے ان گھروں میں شرافت نہیں ملی شیر پیش کر رہا ہوں بلونا آپ کی خدمت میں آپ کی خاص دوہ سے یہ عیسیٰ کو کبریہ سے ملا تحفہ حیات پوری تاریخ آپ کے سامنے سمات کریں شیر عیسیٰ کو کبریہ سے ملا تحفہ حیات لیکن میرے امام اسی غیبت نہیں ملی عیسیٰ کو کبریہ سے ملا تحفہ حیات لیکن میرے امام اسی غیبت نہیں ملی ایک شیر اب تیدے کا ہو گیا ہے سمات کرنے بھائی بھاؤ چڑھا تھا بھاؤ چڑھا تھا عشقوں کا بازار حشر میں بھاؤ چڑھا تھا یہ ایک تصور ہے یہ ایک تصور ہے اس لئے کہ ایک جہاں میں کہیں پڑھ رہا تھا مجھ سے کہا گیا ابھی کہاں بازار حشر ابھی تو بازار حشر بھرپا ہوگا ہم نے کہا ہے تصور ہے شاعر کا سمات کریں چونکہ سانی مصرے میں مجھے کچھ بات کہنی تھی سمات کریں بھاؤ چڑھا تھا عشقوں کا بازار حشر میں ارے کچھ لوگوں کو تو سجدوں کی قیمت نہیں کچھ لوگوں کو تو سجدوں کی قیمت نہیں ملی کچھ لوگوں کو تو سجدوں کی قیمت نہیں ملی ملی ہم میں علماء کرام حضرات سے معذرت کے ساتھ کہ میں کچھ جرات کرنے جا رہا ہوں میری اتنی بڑی حیثیت نہیں جو میں کرنے جا رہا ہوں اور یہ ترکیب میں نے استعمال کر کے جب میں نے پڑھی ہے کراچی میں تو لوگوں نے کہا کہ نہیں جو تم نے کیا بہت صحیح ترمیم کیا ہے ایک مصرہ روجونوں اور بزرگوں سب لوگ سنتے چلے آ رہے ہیں نہ جانے کہ سو سال کا یہ مصرہ ہوگا کہ قتلِ حسین اصل میں ملی میں نے اس مصرے کو میں نے اس مصرے میں تھوڑا سا ترمیم کی ہے خدا جانے کس کس ہسا تضا کا شیر تھا تمہین کی ضرورت نہیں ہے مصرے میں ساری وہ باتیں آپ کو مل جائیں گی جو مجھے کہنا ہے سمات کریں کہ قتلِ حسین اصل میں قتلِ رسول ہے میں ثابت کراؤں دوسرے مصرے سے دوسرا مصرہ دیکھئے گا قتلِ حسین اصل میں قتلِ رسول ہے ارمت کہنا مصطفیٰ کو شہادت نہیں ارمت میں ثابت کرو ارمت ارمت کہنا مظفؐ طب ارمت czy مد کہنا مصطفیٰ کو شہادت نہیں ملی شیر سماد کریں میں پڑھ رہا ہوں سمجھنا داد دینا اب آپ کا کام ہے کوئی لفظ ایک لفظ اس شیر کے پس منظر میں میں نہیں بھولوں گا سماد کریں دنیا میں آتے آتے قیامت ٹھہر گئی دوسرا مصرہ دنیا میں آتے آتے قیامت ٹھہر گئی کیوں اب باس کو بہن سے اجازت نہیں دنیا میں آتے آتے قیامت ٹھہر گئی اب باس کو بہن سے اجازت نہیں ملی اب باس کو بہن سے اجازت نہیں ملی حضرات تزمین کا شیر سماد کریں مرہوم ڈاکٹر رہان آزمی صاحب کو اللہ جوارے ماسون عطا کریں تزمین کے شیر پر مائک پہ آکے انہوں نے کہا تھا جس کی ریکارڈنگ نیٹ پہ موجود ہے کہ حکلاتے تھے نا تھوڑا سا وہ رہان آزمی صاحب ملک لکنت تھی ان کے دبان میں انہوں نے بکلو حکلا کے بڑے جوش میں آکے کہا کہ اب اس کے بعد جس شورا کو پڑھنا ہے کلام کلام پڑھے لیکن تزمین کا شیر نہ پڑھے ہو اس تزمین پہ اتنا خوش ہو گئے تھے کچھ بھی نہیں تزمین سامنے کی بات تھی اور بس مجھے وہ عزت ملنی تھی مل گئی سماد کریں مدھے ابو طراب سے فرصت نہیں ملی مدھے ابو طراب سے فرصت نہیں ملی تزمین کا شیر سماد کریں ابباس کو بہن سے اجازت نہیں ملی ارے جنت بلا رہی تھی مجھے ہاتھ جوڑ کر جنت بلا رہی تھی مجھے ہاتھ جوڑ کر مدھے ابو طراب سے فرصت نہیں ملی مدھے ابو جنت بلا رہی تھی مجھے ہاتھ جوڑ کر مدھے ابو طراب سے فرصت نہیں ملی 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 صاحب نے مولانا نقی صاحب نے فرمائش بھی کر دی تھی اور وقت کے تقاضی بھی ہے اور کبھی کبھی یہ ملاؤن ہم لوگ کو مجبور کر دیتے ہیں ہمارے جیسے شاعر کو شیر لکھنے پر جیسا کہ یہ بھی پیشاور میں کیا اور ہوتے رہتے ہیں تو یہ موقع ہے نیٹ پہ آپ لوگوں نے سنا ہوگا چونکہ اس کو پاکستان کا جو منقبت خان کیا ہے شادمان رضا نے بھی اس کو پڑھا ہے تو آپ لوگوں کے ذہن میں ہوگا لیکن پھر وہی کہہ رہا ہوں کہ مجھ سے سن لیجئے اس دور تشدد میں پہچان ضروری ہے سماد کریں ایک ایک مصرہ سماد کریں اس دور تشدد میں پہچان ضروری ہے اس دور تشدد میں پہچان ضروری ہے شیانِ علی ہم ہیں اعلان ضروری ہے اس دور تشدد میں پہچان ضروری ہے شیانِ علی ہم ہیں اعلان ضروری ہے شیانِ علی ہم ہیں اعلان ضروری ہے شیر سماد کریں حضرت کہ حیدر سے چلو پوچھیں آیات کی تفسیریں آیات کی تفسیریں حیدر سے چلو پوچھیں حیدر سے چلو پوچھیں آیات کی تفسیریں حیدر سے چلو پوچھیں آیات کی تفسیریں قرآن سمجھنے کو قرآن ضروری ہے حیدر سے چلو پوچھیں آیات کی تفسیریں تفسیریں قرآن سمجھنے کو قرآن ضروری ہے شیانِ علی ہم ہیں اعلان ضروری ہے گر سچی عقیدت ہے بلوائیں گے بولے لیکن میں شیر جہاں جہاں پڑھتا ہوں دعا کے ساتھ اور آج کا یہ جشن مولا حسین سے منصوب ہے میں دعا کر رہا ہوں کہ جو بھی ہمارے ازادار نوحہ خان ماتمی دستے اب تک کربلا نہ گئے ہوں وہ کربلا کی زیارت میں چاہتے ہیں اور نفیس حلوری کا اشیر بھی ذہن میں رہے گر سچی عقیدت ہے میرا مولا بلوائیں گے بولے کن بلوائیں گے بولے کن گر سچی عقیدت ہے گر سچی عقیدت ہے بلوائیں گے وہ لیکن مولا کی زیارت کا ارمان ضروری ہے مولا کی زیارت کا ارمان ضروری ہے مولا کی زیارت کا ارمان ضروری ہے اب تاریخ اسلام کا ایک نایاب جو ہے زہر میں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں تاریخ آپ سب لوگوں نے پڑھی ہے سب جانتے ہی اشارہ کافی ہے سمات کریں گے کہ سلمان کی میت نے اٹھ کر یہ کیا ثابت یہ آپ نے پڑھا ہوگا سنا ہوگا ذاکرین سے کہ جب مولا کائنات گئے ہیں بائیجاز سلمان کی میت کے پائیتی کھڑے ہوئے سلمان کے احترام میں مرنے کے بعد بھی اٹھنے لگے مولا نے کہا سلمان تم کو موت آ چکی ہے سمات کریں سلمان کی میت نے اٹھ کر یہ کیا ثابت اٹھ کر یہ کیا ثابت سلمان کی میت نے سلمان کی میت نے اٹھ کر یہ کیا ثابت ارے اٹھ کر یہ کیا ثابت ہر حال میں حیدر کا سمان سلمان کی میت نے اٹھ کر یہ کیا ثابت ہر حال میں حیدر کا سمان ضروری ہے اب یہاں سے دو شیئر مولانا آپ سے لوگ کی اجازت ہونی چاہیے کہ مجھے پڑھنے دیں اس لئے عقیدے سے کبھی سمجھ ہوتا نہیں کرتا ہوں سمات کریں بطور خاص کسی کو کچھ برا بھلا نہیں کہنے جا رہا ہوں لیکن یہ ہمارا نہیں آپ سب کا عقیدہ ہے سمات کریں اب میں ایک بات کہہ دوں کہ مولا کائنات کو بہت ہی بدنصیب ایسا شخص ہوگا جو یہ کہہ رہا ہوگا کہ میں ان کو نہیں مانتا ہوں دوسری قوم کے بھی لوگ اکثر احترام کرتے ہیں وہ کچھ بدنصیب لوگ ہیں تو شاید یہ شیئر انہی طرف جا رہا ہو سمات کر لیں کہ حیدر کے جو دشمن ہیں حیدر کے جو دشمن ہیں حیدر کے جو دشمن ہیں ان سب بے کھلی لانت ان سب بے کھلی لانت سنتے ہیں کہ محفل کے دوران ضروری ہے سنتے ہیں کہ محفل کے دوران ضروری ہے کیوں کیوں شیانِ علی ہم ہیں اعلان ضروری ہے شیانِ علی ہم ہیں اعلان ضروری ہے تو ساجد کی علامت ہے سجدوں کے نشان لیکن سجدوں کے نشاں لیکن ساجد کی علامت ہے سجدوں کے نشاں لیکن ساجد کی علامت ہے سجدوں کے نشاں لیکن ظالم پہ تبرہ بھی میری جان کیوں کیوں شیعانِ علی ہم ہیں سجد کی علامت ہے سجدوں کے نشاں لیکن ظالم پہ تبرہ بھی میری جان ضروری ہے کیوں شیعانِ علی ہم ہیں اعلان ضروری ہے شیعانِ علی ہم ہیں اعلان ضروری ہے گر عشقِ محمد کا دعویٰ ہے مسلمانوں گر عشقِ محمد کا دعویٰ ہے مسلمانوں گر عشقِ محمد کا دعویٰ ہے مسلمانوں عمران کے ایمان پر ایمان سے دعویٰ ہے ایمان ضروری ہے گر عشقِ محمد کا دعویٰ ہے مسلمانوں عمران کے ایمان پر ایمان ضروری ہے شیعانِ علی ہم ہیں اعلان ضروری ہے منقبط خان شادمان رضا نے جب یہ شیعر ایران میں پڑھا جو میں پڑھنے جا رہا ہوں تو سات دن وہ شاہی محمد رہا اومائی لکھنے والا یا ہندوستان کا یوگی کا محمد رہا سرکاری کرم چاہیے ہوں سرکاری کرم چاہیے ہوں کیچر ہو اس لیے میں یوگی کا محمد رہا وہ شاہی محمد رہا شادمان سات دن ایک ہفتہ شیعر سماعت کریں کہ اسلام کے دشمن کی اوقات بتانے کو اوقات بتانے کو اسلام کے دشمن کی اسلام کے دشمن کی اوقات بتانے کو سن سہار کے نقشے پر ایرہ ہم دلی ہے اسلام کے دشمن کی اوقات بتانے کو سن سہار کے نقشے پر ایرہ ہم ضروری ہے کیوں کیوں شیعر سن؟ شیعر علی ہم ہیں اعلان ضروری ہے شیعر علی ہم ہیں لباک یا حسین لباک یا حسین لباک خامنائی لباک خامنائی لباک خامنائی لباک حسن نصر الله لباک حسن نصر الله لباک سیستانی لباک سیستانی لباک یا حسین لباک یا زہرہ لباک یا مہدی لباک یا مہدی نعرہ حیدری اسلام کے دشمن اوقات بتانے کو اسلام کے دشمن کی اوقات بتانے کو سنساہر کے نقشے پر ایران ضروری ہے کیوں؟ شیعان علی ہم ہیں ایران ضروری ہے شیعان علی ہم ہیں ایران ضروری ہے آئی حضرات اب میں وہ شیعر آپ کے خدمت میں خاص کر اپنے بزرگوں کے خدمت میں پیش کر رہا ہوں علماء کرام سے دعا چاہوں گا کہ یہ سب ان کا مشن تھا ان کے مشن کو میں نے نظم کر دیا ہے شیعر میں سباک کریں گے زندہ بھارات کو بھی مولا سلام کر رکھیں خاف کریں کیسے یا لی یا لی شیعان علی ہم ہیں ایران ضروری ہے ابھی جو حجاب کا مسئلہ اٹھا تھا اس پہ ہمارا یہ شیعر بہت وائرل ہوا تھا سوئے ایک شیعر لڑکوں نے سب اس کی آڈیو پیچھے سے لگا کہ وہ لڑکی کا جو نعرہ لگاتے ہوئے تھا اسے تب سمات کریں وہ شیعر میں آپ سے دعا لینا چاہوں گا رو برو دنیا نے تو دعا دیا سمات کریں شیعان علی ہم ہیں ایران ضروری ہے شیعان علی ہم ہیں ایران ضروری ہے اس مصرے کی تشریح اب ہونے جا رہی ہے سمات کرنے شیعر میں اور بس اگر بات پہنچے تو دعا دے جئے گا کہ پیپردہ نہ تم نکلو گھر سے میری بہنوں بے پردہ نہ تم نکلو گھر سے اے میری بہنوں بے پردہ نہ تم نکلو گھر سے اے میری بہنوں بے پردہ نہ تم نکلو گھر سے اے میری بہنوں قرآن اگر سر ہے جزدان ضروری ہے کیوں کیوں شیعان علی ہم ہیں اعلان ضروری ہے پیپردہ نہ تم نکلو گھر سے اے میری بہنو قرآن اگر سر ہے جزدان ضروری ہے قرآن اگر سر ہے جزدان ضروری ہے شیعان علی ہم ہیں اعلان ضروری ہے پروان جنت ہے مولا سے وفاداری پروان جنت ہے مولا سے وفاداری ہر وقت نفیس اس کا عرفان ضروری ہے ہر وقت نفیس اس کا عرفان ضروری ہے اس دور تشدد میں پہچان ضروری ہے شیعان علی ہم ہیں الہان ضروری ہے شکریہ نمازی اسلام کے دشمن کی اوقات بتانے کو سنساہر کے نقشے پر ایران ضروری ہے سنساہر کے نقشے پر ایران ضروری سلمان کی میت نے اٹھ کر یہ کیا حسابت سلمان کی میت نے اٹھ کر یہ کیا حسابت ہر حال میں حیدر کا سمان جاتی ہے سنساہر کے نقشے پر